سیپسیڈی راستہ فیم ایڈیٹ پوائنٹ سکس دس بچ کر اٹھارہ منٹ کو چکے ہیں اور میں ہوں انتیاز رفیق امید کرتا ہوں تمام سننے والے خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور سن رہے ہوں گے سیپسیڈی راستہ فیم ایڈیٹ پوائنٹ سکس تیس مارچ دوہزار چوبیس بہت ہی پیارا سا دن بہت ہی خوبصورت سی صبح کا آغاز اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت رمضان عطا فرمایا رمضان تو ویسی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتا ہے مگر جیسے ہی گرمی کی شدت تھوڑا سا بڑھنا شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کا توفہ ہمیں دیا جاتا ہے اور ٹیمپریچر پھر روٹین میں آ جاتا ہے دو تین دن پہلے میکسیمم ٹیمپریچر چلا گیا تھا تقریباً 33 ڈگری سیلسیس تک مگر بارش کے بعد وہ ٹیمپریچر آ چکا ہے جناب آج کا جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے وہ رہے گا ٹونٹی نائن ڈگری سیلسیس اور مینیمم ٹیمپریچر سیونٹین ڈگری سیلسیس اور اس ٹائم جو کرنٹ ٹیمپریچر ہے وہ ہے پچیس ڈگری ہوا میں نوی کا تناسب ہے ایٹی پرسنٹ اور ہوا چند رہی ہے سولہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بہت ہی پیارا سا ویدر ہے اگر آپ بائیک پر ہیں تو انجائے کر رہے ہوں گے اگر آپ گاڑی پر ہیں تو میری آپ سے گزاری چاہیے جناب ایسی بند کریں تھوڑے سے شیشے ڈاؤن کریں دیکھیں گا کتنی خوبصورت سی ہوا اندر انٹر ہوتی ہے ویسے بھی فریش ائر ضرور لینی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جناب شہر لاہور میں ٹرافک کی بات کرے تو آج ویکنڈ ہے ویکنڈ کی مناسبت سے تقریباً میکسیمم سڑکیں آپ کو روٹین سے بھی کم ٹرافک ملے گی کیونکہ سکول کالجز یونیورسٹیز بینکس اور بہت سارے دفاتر آج بند ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر ٹرافک ہمیں روٹین سے بھی کم دکھائی دے رہی ہے مال روڈ کی بات کریں جیر روڈ کنار روڈ فیروزپور روڈ دھرمپورا موغلپورا ایون ہم گلبرگ مارڈل ٹاؤن کسی بھی روڈ کی بات کریں تو فیلال ٹرافک کا روڈین کے مطابق کسی طرح کی ٹرافک میں کوئی پرابلم نہیں ہے فیزیلی ٹرائب کر سکتے ہیں مگر آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ نے گھر سے نکلنا ہے اپنی گاڑی کو اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے گاڑی کا فیول، سینجی، بیٹری، بیٹری کا پانی، انجنال، ٹریک وائل، لائٹس، گاڑی کے اشارے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے چیک کرنے کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے پائک والوں سے گزارش ہے کہ جناب ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں اور جب آپ آن روڈ ہوں، آن ڈرائیو ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی لین کو پالو کیجئے گا سب سے پہلی لین ہوتی ہے سلو موونگ کے لیے سینٹر لین ہوتی ہے فاسد موونگ کے لیے اور تھرڈ لین کو یعنی کہ ایکسٹریم رائٹ لین کو ہمیشہ اوورچیکنگ کے لیے یا ایمیجنسی ویئیکل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایسا کرنے سے آپ کو سڑکیں بہت خوبصورت دکھائی دیں گی سڑکوں کا ویو آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر کبھی آپ پروپر لین میں ٹرافک چل رہی ہو اور ڈراؤن سے اس کے فٹیجز دیکھیں یقین مانیں آپ کو سڑکیں بہت خوبصورت دکھائی دیں گی ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرافک آپ کو بہت اچھی لگے گی لائف میں نظم و ضبط بہت اچھی بات ہے اور اسی طریقے سے سڑکوں کے اوپر نظم و ضبط بھی بہت اچھا لکھتا ہے بہت اچھا دیکھنے کو بھی محسوس ہوتا ہے اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے نظم و ضبط کا اندازہ لگانا ہو تو اس ملک کی ٹرافک سے اندازہ لگا لیں کہ یہ قوم کتنی منظم ہے مگر انفورچنیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑتی ہے اور ہمارے اندر خود میں احساسیں ذمہ داری ہونے چاہیے کہ میں نے اپنی گاڑی کو کہاں پر کھڑا کرنا ہے مین روٹ کے اوپر دو طرح کی لائنیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے غیر مسلسل لائن دوسری ہوتی ہے مسلسل لائن آپ کو تمام مین ہائیویز پر غیر مسلسل لائن ملتی ہیں کٹنگ کی صورت میں ڈاٹڈ لائنز ملتی ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ اوورچیک کر سکتے ہیں لائن کا تبادرہ کر سکتے ہیں مگر ٹرافک سگنل سے پہنچنے سے پہلے چند میٹر پہلے یہ تمام غیر مسلسل لائنیں کٹنگ کی صورت میں جو ہوتی ہیں وہ مسلسل ہو جاتی ہیں بغیر کٹنگ کے ساتھ ہوتی ہیں مطلب کہ سگنل پر پہنچنے سے پہلے پہلے آپ نے اپنی لائن کو چوز کرنا ہوتا ہے سیدھا جانے والوں نے سینٹر لائن کو رائٹ ٹرن کرنے والوں نے رائٹ لائن کو اور لیفٹ ٹرن کرنے والوں نے لیفٹ لائن کو چوز کرنا ہوتا ہے سو امیجن کریں کہ اگر ایسا ہی ہو اور جیسے ہی سگنل اوپن ہو آپ اپنی اپنی لائن میں موو کر جائے سیدھا جانے والے سیدھی لائن میں رائٹ جانے والے رائٹ لائن میں اور لیفٹ جانے والے لیفٹ لائن میں موو کر جائیں تو یقین مانے چار سے پانچ سیکنڈ میں تمام سگنل کی ٹرافک کنیر ہو جائے گی وہاں سے مگر ایسا نہیں ہوتا ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے ایسا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جس لین میں کم گاڑیاں کھڑی ہیں ہم نے اس لین میں جانا ہے جبکہ ہم نے یہ نہیں سوچنا نہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری لین بنتی ہے یا نہیں بنتی اب سپوس اگر جو میں نے پہلی سیچویشن بتائی کہ سیدھا جانے والے سیدھے لین میں تھے اور فوری موو کر گئے رائٹ جانے والے لائٹ لین میں تھے فوری موو کر گئے لیفٹ والے لیفٹ میں موو کر گئے تو سگنل چار سے پانچ سیکنڈ میں کلیر ہو گیا مگر ہم نے کیا کیا ہم نے رائٹ موڑنا تھا سینٹر لین میں آگے اور جس نے سینٹر جانا تھا وہ رائٹ لین میں آگیا ہے لیفٹ جس نے جانا تھا وہ سینٹر میں آگیا ہے اب جب سگنل اوپن ہوگا تو ادھر والی ٹرافک ادھر کو جا رہی ہے اور ادھر والی ٹرافک ادھر سے ہو کے ادھر کو جا رہی ہے تو کیا ہوگا کہ وہاں پر اسی سگنل کو کلیر ہوتے ہوتے کم از کم 20 سے 25 سیکنڈ ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور اگر 10 یا 15 سیکنڈ کے بعد اس سگنل نے بند ہونا ہے تو جناب ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی اور گاڑیاں ہون پہ ہون بجائیں گی سو یہ بھی وائلیشن ہے اس کو بھی سیف سٹی منیٹر کرتا ہے سیف سٹی کیمراز آپ کو واج کر رہے ہیں آپ کو منیٹر کر رہے ہیں اوپر آپ کو ای چلان جاری ہو رہے ہیں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی گاڑی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹرافک بارڈن نہیں دیکھ رہا تو کوئی بات نہیں سیف سٹی کے کیمراز آپ کو ہمہ وقت دیکھ رہے ہیں اور ان کے تھو آپ کو لائن لین کے آن لائن چلان جاری کیا جا رہے ہیں بہت جلد آپ کے گھروں میں محصول ہو جائیں گے سو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنا ٹائم بھی بچانے کے لیے اور اپنا پیسہ بھی بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی لائن اور لین کو فالو کریں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیف سٹی کس طریقے سے جو نا وہ عمل درامت کرتا ہے ٹرافک کو کنٹرول کرنے میں ہمارا سیف سٹی کا جو پیج ہے وہاں پر آپ جائیے گا آپ کو لاہور میں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کی فٹیجز جو نا اس پیج کی اوپر ڈالی جاتی ہیں ان کی ویڈیوز وہاں پہ ڈالی جاتی ہیں جہاں سے آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملے گی وہاں پر آپ کو ویڈیوز ملے گی کہ ایک گاڑی آ رہی ہے اور وہ گاڑی نے اچانک سے انڈیکیٹر لگایا اور رائٹن کر گئی جبکہ اس کے پیچھے گاڑی یا بائک جو تھی اس کو نہیں پتا تھا کہ ان صاحب نے ان محصوف نے رائٹن کرنا تھا اور وہ رائٹن کرنے کے لیے رائٹ لین میں نہیں تھا وہ بندہ وہ تھرڈ لین سے نیچے والی لین سے اچانک انڈیکیٹر لگا کے یوں رائٹ مڑا تین لین اس نے کانٹینیوز اس طرح سے رائٹن کی اور پیچھے سے آنے والی گاڑی دڑام اس کے اندر اچھا میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جب ہم نائن اور لین کو فالو کرتے ہیں تو ہم ہاتھ ساتھ سے بجتے ہیں اس کے علاوہ لین تبدیل کرتے ہوئے ایک مقصوص ٹائم پر آپ نے انڈیکیٹر کا استعمال ضرور کرنا ہے بہت سارے ہمارے حادثات ان کی وجہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی کہ ہم پروپر ٹائم پہ انڈیکیٹر کا استعمال نہیں کرتے اس وجہ سے حادثات رونما آتے ہیں جیسی میں نے آپ سیچویشن ایک آپ کو بتائی ہے اس کے علاوہ اوٹی کرنے سے پہلے اکثر لوگ انڈیکیٹر کا استعمال نہیں کرتے گاڑیوں والے بھی اور سپیشلی بائیک اور آٹو چنگچی رکشے والے یہ صاحب تو نہ انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی اپنا ہاتھ دایا یا بایا نکالتے ہیں جس سے آئیڈیا ہو جائے ایک دن سے رائٹ اور ایک دن سے لیٹ تو ایسا کرنے سے بھی بہت سارے حادثات رونما ہوتے ہیں ایک حادثہ آپ میں نے دیکھا تھا سیفٹی پیس کے اوپر آپ بھی جا کے دیکھے گا کہ ایک گاڑی آ رہی ہے اور وہ گاڑی کے پیچھے سپیڈلی بائیک بھی آ رہی ہے وہ بائیک والا بھی غلط تھا کیونکہ اس کی ایکسٹریم رائٹ لین نہیں بنتی تھی اور گاڑی والا بھی غلط تھا گاڑی والا تھرڈ لین میں آتے آتے اس نے سینٹر لین میں تھا اس نے اچانک سے رائٹ ٹرن کیا اور غلط یو ٹرن پہ اس نے یو ٹرن لینے کی کوشش کی جو کہ ونوے بن رہا تھا اگینسٹ ونوے تھا تو وہ اس نے اپنی گاڑی کو وہاں پہ ٹرن کیا اور ساتھ ہی پیچھے بائیک والا بھی آ رہا تھا تو اتنی ایمرجنسی اس بندے نے گاڑی والے نے انڈیگیٹر لگا کے اپنی بائیک کو ٹرن کیا کہ بائیک والے کے پاس پیچھے ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ لیفٹ سائیڈ پہ موف کر جائے اور ایک سویئر ایکسٹنٹ ہوا گاڑی راؤنڈ اپ تو ہو گئی مگر یہ ہے کہ ہمیں نقصان پہنچتا ہے چوڑ لگتی ہے ہماری جان کا نقصان ہو سکتا ہے تو غلطی وہاں پر دونوں کی تھی بائیک والے کی بھی اگر وہ اپنی لین میں ہوتا ایک سٹریم لیفٹ لین میں ہوتا پہلی لین میں ہوتا تو گاڑی والے سے اس نے ہٹ نہیں ہونا تھا اور گاڑی والا غلط تھا اگر بلفرض اس گاڑی والے بائیک والے کی جگہ کوئی گاڑی ہوتی تو اس کا تو رائٹ تھا نا وہ تو گاڑی کے پیچھے آ سکتی تھی سو بائیک نہیں ہٹ ہوتی تو گاڑی ہٹ ہو سکتی تھی اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی وائلیشن چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں جو ہمیں لگتی ہیں کہ چھوٹی سی ہے اور وہ بائیک گاڑی والے کا بھی اچھا خاصہ نقصان ہوا اس کی گاڑی کا جو نہ وہ سمجھ لے کے پورا کا پورا بونٹ جو نہ وہ خراب ہو گیا اس کا آگے سے جو بمپر ہے وہ بھی سارے کا سارا ٹوٹ گیا اور بائیک والا دو بائیک والے تھے وہ پچھل کے آگے جا کے گرے ہیں اور دونوں کو نقصان پہنچا تو ٹرافک والے آئے ہیں انہوں نے کال چلائی گاڑی کو راؤنڈ اپ کر لیا چلے خیرفائن ہوگا جان بچ گئی تھی دونوں کی تو اس لیے اس کے علاوہ ایک گاڑی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر سیف سٹی پیج پہ جا کے آپ فٹیشنس دیکھئے گا کہ وہ گاڑی والا کیا کر رہا ہے نین کی حالت میں تھا اور آتے آتے اچانک سے اس کو نہیں بتا اور اس کی گاڑی رائیٹن کیا اور فٹ پات کے اوپر چڑ گیا اور حادثہ ہو گیا اب آپ کو میں ایک بات بڑی کلئر بتا دوں کہ ٹرافک کا لاؤ کیا کہتا ہے کہ جب بھی آپ سفر پر نکلیں خاص اور پہ مین ہائی ویس کے اوپر لمبے سفر پر آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے اگر نیند پوری نہیں ہے تو آپ نے سفر نہیں کرنا ہو نیند پوری مطلب کہ ایک دن پہلے سفر سے ایک دن پہلے جو رات آپ کی گزرتی ہے اس میں سات سے آٹھ گھنٹے کی کم از کم نیند کا پورا ہونا ضروری ہے اگر آپ کی پروپر نیند نہیں ہے تو آپ نے سفر نہیں کرنا خاص اور پہ لمبا سفر نہیں کرنا اچھا لمبے سفر کی میں بات کیوں کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ جب آپ لمبے سفر پہ جاتے ہیں اسپوز آپ جٹی روڈ پہ ہیں آپ رنگ روڈ پہ ہیں آپ موٹر وے پہ ہیں تو وہاں پر سگنل بہت دیر کے بعد آتا ہے وہاں پر ٹرن بہت دیر کے بعد آتے ہیں وہاں پر جو نا وہ پارکنگ کے لیے جگہ بہت دیر کے بعد آتی ہے اور کئی کلومیٹر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ کو چالیس چالیس پچاس پچاس کلومیٹر کانٹینیوسلی سفر کرنا پڑتا ہے اور آپ اگر آپ کو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری اٹینشن ڈیوائٹ نہیں ہوتی ہے شہروں کے اندر کبھی ہم نے بریک لگائی سگنل آ گیا کبھی بریک لگائی آگے گاڑی آگئی کبھی بریک لگائی تو ہم نے رائٹ ان کرنا تھا کبھی بریک لگائی ہم نے جو نا فیول فل کروانا ہے تو اس طرح سے ہم جو نا الیٹ رہتے ہیں مگر لمبے سفر پہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں سٹریلنگ ہے اور یہ ہم نے جناب سیدھا گاڑی چلتی جاری ہے چلتی جاری ہے اور ہماری نیند پوری نہیں ہے تو یہ گاڑی چلتے 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 اچانک سے یہ ہماری آنکھ لگی اور ایک جھٹکہ ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی رائٹ یا لیفٹ کر دی ہے کیونکہ گاڑی کی مین ہائی ویلز کے اوپر سپیڈ ہوتی ہے مور دن سیونٹی آپ ایٹی نائنٹی ہنڈرڈ کی سپیڈ میں آپ ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں سو وہ ٹائم بڑا کروشل سا ہوتا ہے کہ جب اتنی سپیڈ میں آپ کی جسٹ یہ اس طریقے سے جھٹکہ آنکھ لگتی ہے اور آپ کی گاڑی ساتھ ہی رائٹ یا لیفٹ پٹ پاک کے اوپر تو ایسا کرنے سے آپ کا نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے جن گاڑی یا جس کسی چیز میں آپ جا کے لگتے ہیں تو اس کا بھی آپ نقصان کرتے ہیں تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر لمبے سفر پر آپ نیند کی حالت میں پیدا تو جانا ہی نہیں چاہیے اور اگر آپ چلے گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہاں پر راستے میں کہیں پر بھی ریسٹ ایریا آئے آپ اپنی گاڑی کو وہاں پر روکیں کوئی ریسٹورنٹ آئے تو وہاں پر اپنی گاڑی کو روکیں کوئی پیٹر پمپ آئے تو اپنی گاڑی کو وہاں پر روکیں تھوڑی در سٹیک کریں گاڑی کو سائیڈ پر لگائیں یا گاڑی کے اندر ہی ریسٹ کر لیں یا آپ کو چاہیے کہ وہاں پر جو ریسٹ ایریا بنے ہوئے ہیں وہاں پر جا کے تھوڑے دیر ریسٹ کریں اپنے آپ کو ایزی کریں فانشہ نہیں پیئیں چائے شائے لیں اور اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کریں ہم بات کرتے تھے سیف سٹی پیج کی تو یہ ساری کی ساری ویڈیوز سیف سٹی پیج کے اوپر پڑی ہوئی ہیں آپ وہاں پر جا کے ان فٹیجز کو دیکھ سکتے ہیں اور سیف سٹی کیمروں کی وجہ سے یہ ساری کی ساری مونیٹرنگ جو کی جاتی ہے اور جو آپ کو فٹیجز دکھائی جاتی ہیں جو آپ کو یہ چیزیں ساری دکھائی جاتی ہیں جو آپ کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ help out کرتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ actual میں حادثات کی reasons کیا ہے بہت ساری ایسی ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہمیں guide کرتی ہیں کہ یار یہ غلطی میں نے بھی کی تھی یار یہ غلطی میرے اندر بھی ہے ایسا میں بھی کرتا ہوں ایسا میں نے فلان شخص کو کرتے ہوئے دیکھا تھا تو جب وہ ان ویڈیوز کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم جب ٹرائول کرتے ہیں ہم جب سفر کرتے ہیں تو یہ سیم کی سیم وائلیشنز ہم بھی کرتے ہیں یہ سیم غلطیاں ہمارے اندر بھی ہیں ان سیم غلطیوں کو ہم نے بھی ریموف کرنا ہے ہم نے بھی ان کو ختم کرنا ہے اس کے علاوہ میں بات کر رہا تھا سیف سٹی کیمرو کی تو سیف سٹی کیمرو کی وجہ سے ایک عام پرسن کو بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے اس میں جو ہمارے پاس سنیچنگ جو ہے اس کی ریشو میں بہت زیادہ کمی آئی ہے جرائیم کی روک تھام میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اب ایک شخص جو روڈ کے اوپر سٹریٹ کرائم جسے ہم بولتے ہیں تو سٹریٹ کرائم کرتے ہوئے وہ سو دفعہ سوچے گا کہ میرے لیپٹ اور رائٹ میرے آگے اور پیچھے سیف سٹی کے کیمروز لگی ہوئے ہیں جو مجھے واش کر رہے ہیں جو مجھے صرف اور صرف یہاں پہ واش نہیں کر رہے ہیں وہ بعد میں بھی مجھے واش کریں گے یہاں سے اگر میں نے سنیچنگ کی ہے میری کال چلی ہے ون فائیو کے اوپر تو مجھے اب پریس کیا جائے گا میں جہاں جہاں موف کرتا جا رہا ہوں سیف سٹی کے کیمروز مجھے لوکیٹ کرتے جا رہے ہیں مجھے دیکھتے جا رہے ہیں تو اس لیے اگر ایسی کوئی سیچویشن بن جاتی ہے آپ نے فور ہی طور پر ون فائیو کا کال کرنی ہے اور ون فائیو جو آفیسرز جو بیٹھے ہونے ہوں گے وہ آپ کی کال کو لیں گے آپ سے آپ کی جو نہ وہ لوکیشن پوچھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھا جا رہا ہے آپ اتنے میں ہی سٹیسفائیڈ ہو جاتے ہیں جب آپ کو یہ سٹیٹپنٹ بولی جاتی ہے آپ کو دیکھا جا رہا ہے آپ ہماری نگرانی میں ہیں تو اس کے بعد آپ بتاتے ہیں اس جگہ سے پھر وہ فٹیجس میں دیکھا جاتا ہے کہ باقی اس جگہ پہ ہے پھر اس شخص کو اس گاڑی کو سیف سٹیٹی کے کیمروں کی وجہ سے جو نہ وہ ٹریس کیا جاتا ہے ان کو چیک کیا جاتا ہے اور بہت سارے کیسز جو نہ وہ سالو ہو ہوئے ہیں سیف سٹیٹی کیمرہ کے تھو اس کے علاوہ سیف سٹیٹی کیمروں کی وجہ سے جتنی بھی آپ وائلیشنز کرتے ہیں اس پر ای چلان آپ کو جاری کیا جاتے ہیں اور اس میں آپ بہت زیادہ مزید سختی آ رہی ہے کہ اگر آپ سیف سٹیٹی کی وائلیشنز مور دن فائیو اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کی گاڑی کو روک لیا جاتا ہے جد تک آپ اپنے فائنز آپ اپنے جو جرمانے ہیں ان کو جمع نہیں کرتے ہیں آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ اس پر جو نہ وہ بہت زیادہ سختی کی جاری ہے کہ آپ نے جو آپ کے ای چلان ہے وہ آپ نے لازمی جمع کروانے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ جناب ہم غلطی ہی نہ کریں ہمارے چلان ہی نہ ہو اس کے علاوہ سیف سٹی روک تھام میں جو نہ وہ کتنا رول پلے کرتا ہے کتنا رول پلے کر رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی لائن لین کی وائلیشن سیف سٹی کیمروں سے منیٹر ہو رہی ہے آپ کی سگنل وائلیشن سیف سٹی کیمروں سے منیٹر کی جاری ہے آپ اگر آپ سیٹ پینڈ نہیں لگائیں گے اس کو بھی منیٹر کیا جائے گا اس کے علاوہ جناب جو آپ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں اس پہ بھی سیف سٹی آپ کو منیٹر کرے گا ایک ٹائم میں اکثر ہم کرتے ہیں کہ ہم ڈوج دینے کی کوشش کرتے ہیں ٹرافک آفیسرز کو ٹرافک وارڈنز کو جو سگنل پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سپوز ایک ٹائم میں آپ کو بتایا کہ ایک شخص اگر کھڑا تو وہ ایک ہی بائیک کو روک سکتا ہے مگر کیمرہ جو ہے نا وہ آپ سب کی بائیک کو روک سکتا ہے آپ جتنی بھی بائیک ایک ٹائم میں بغیر ہیلمٹ سے جائیں گی کیمرہ آپ کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس پر آپ کو فائن جاری کیا جائیں گے آپ کو ای چلان جاری کیا جائیں گے آپ کے گھروں میں وہ چلان محصول ہوگے تو اس طریقے سے اور اس کے علاوہ اکثر لوگیں کہتے ہیں ون وے کی وائلیشن کرتے ہیں ون وے کی وائلیشن میں نے کل بھی بولا تھا اپنے پرگرام میں یہ موت کے مترادف ہے ون وے کی وائلیشن خدا رہا نہ کیا کریں یہ بہت بڑی وائلیشن ہے یہ چھوٹی وائلیشن ہی ہے وائلیشن تو کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے مگر ون وے جو ہے نا وہ تو سیدھی سیدھی موت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک روڑ سے گاڑیاں آ رہی ہیں اتنی سپیڈ میں گاڑیاں آ رہی ہیں اور ہم انہی گاڑیوں کے اپنی پائی کیا گاڑی کو لے کے جا رہے ہیں تو اگر وہ گاڑی کوئی سپیڈ میں ڈائریکٹ آپ کے ساتھ ہٹ ہو جاتی ہے ٹکرا جاتی ہے تو بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور بہت بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں اور کیویلیٹیز ہوتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ون وے کی وائلیشن کے اوپر آپ کو فائن بھی جاری کیے جائیں گے آپ کو چلان بھی جاری کیے جائیں گے صرف اور صرف کنٹرول کرنے میں ٹرافک پولیس اپنا رول پلے نہیں کر رہی ہے اگزیکٹیو پولیس یعنی کہ تھانے کی پولیس جو ہے وہ بھی ساتھ میں اپنا مین رول پلے کر رہی ہے آئی جی صاحب نے اور سی سی پیو صاحب نے ڈی آئی جی آپریشنز نے آرڈرز زاری کیا ہے تھانوں میں بھی کہ آپ کے ایریا میں کسی بھی طرح کی ون وے کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے اچھے یہ تو بات ہوگی اتھالٹیز کی جو آپ کو سیف کرنے میں ہمہ وقت کوش آئے ہیں آپ کی اپنی کیا ذیمہ داری ہے ہماری اپنی کیا ذیمہ داری ہے as an individual ہماری کیا ذیمہ داری ہے کہ ہم نے یہ وائلیشنز نہیں کرنی ہم نے اپنی جان بچانی ہے ہم نے اپنے پیاروں کی جان بچانی ہے ہم نے چلان سے بچنا ہے ہم نے یہ اماؤنٹ پہ نہیں کرنی ہم نے اس اماؤنٹ کو اپنے گھر میں اپنے بی بی بچوں پر انویسٹ کرنا ہے ہم نے فائن قیمت میں اس کو پی نہیں کرنا ہم نے ایک اچھے شہری ہونے ایک اچھے ڈرائیور ہونے کا ثبوت دینا ہے ہم نے ایک پوزیٹیو چین کرنی ہے ہماری یہ رسپانسیبیلٹی ہے ہونی چاہیے اور ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے ان پر عمل کرنا چاہیے تو یہ تھی جناب آج کی ہماری ٹرانسمیشن سیف سٹی پیج کو آپ ضرور دیکھئے گا ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت ساری انفرمیشن وہاں سے ملے گی اسی کے ساتھ آج کے دن کے لیے انتیاز رفیق کو دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا بہت سارا دعاوں میں ہمیں رکھے گا ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سکل تک کے لیے